تو جیویانش کی دادے گئے پر جو بہت پریشن ہوں تو اس کے دو سویان نے ایک بات کر کہ تو جنتا مت کر میں ایک بابا کو جانتا ہوں تو جیسے وہ بابا کے پاس گئے تو جیویانش نے بھی ہوئی ساری بھٹنا بتائی تو بابا نے اس لوکٹ کے بارے پوچھا تو جیویانش نے لوکٹ نکال کے انہیں دے گیا تو بابا کے ہاتھ میں لوکٹ آتے ہیں وہ کو چندر منتر کرنے لگا تو اس نے زمین پر ہاتھ گھمایا تو ایک پہلی آئی وہ پہلی تھی گمنام شہر کی گمنام جگہ جس کا کوئی وجود نہیں جو وہاں جاتا تو واپس آتا ہی نہیں تو وہ گمنام جگہ کہیں اور نہیں ٹھیک ان کے سامنے ہی تھی تو بابا کا اشراعہ لے کے چل دیئے تو بابا نے انہیں رکھتے ہیں وہ کہاں کہ وہ لوکٹ مجھے دے دو میں نہیں چاہتا کہ میرے پیسے تمہیں کوئی سنکٹ آئے تو بابا نے لوکٹ رکھ لیا تو وہ گئے اور انہیں ان کی دادی بھی ہوش پڑی بھی دکھی تو وہ اپنے دادی کو اٹھا کے گھر لے آئے تو دادی نے اٹھتے ہی کہاں کہ وہ لوکٹ کہاں ہیں تو جویانش نے کہاں وہ سوکشت ہے تو جویانش نے پوچھا لیکن آپ کو کیا ہوا تھا تو دادی نے کہاں مجھے کچھ شیاب نہیں تو جویانش رات کے وقت سو رہا تھا تب اس کی آکھلی اس نے دیکھا کہ کوئی عورت کارے کپڑے میں کچھ جادو کر رہی تھی تو صبح ہوتی اس نے اپنے دوست سے یہ سب بات بتائی اور اس نے کہاں بھائی یہ ہماری دادی نہیں ہو سکتی تو اس کے دوست نے کہاں چل بھائی واپس چل کے وہیں دیکھتے ہیں کہ ہماری دادی ملنگی کی نہیں تو وہاں پہ گئے تو ان کی دادیوں نے بہت ہی بری حالت میں ان کے ہاتھ بندے ہوئے ملی ان کی بہت بری حالتی تو وہ گھر لے گئے تو دادی وہ ہے کون تو اس نے کہاں بیٹا ہو اور کوئی نہیں وہ میری جروہ بہن ہے جس نے کارے جادو سیکھا تھا پس دو لوکٹ ہے ایک لوکٹ تو اس میں اس کی آدھی شکت ہے دوسرا اگر اس لوکٹ مل جا تو مہا شکتی شالی بن جائے گی ملیونی ملکٹ